بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ آج ہم بنائیں گے سٹک سموسا جو کہ چکن کا بنائی ہم نے چکن بون لیس کر لیا ہے اس میں مسالے وغیرہ ہر چیز ڈال کے ہم نے اس کو فرائی کیا نمک مرچ زیرہ خلدی کالی مرچ سرکہ وغیرہ ڈال کے ہم نے اس کو بون لیس کی گئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہم نے اس کے اندر تھوڑا سا دھنیا مکس کی گئے یہ ہم سمپل چکن کا سموسا بنائیں گے سٹک والا یہ ہماری ڈو ہے یہ ہم نے تیار کر کے رکھی ہوئی ہے آپ ہماری ڈو کا طریقہ پچھلی رسپی میں آپ دیکھ سکتے ہیں سموسا ویل میں جو ہم نے بوٹی کا سموسا ویل تیار گیا اس میں آپ ڈو کا طریقہ دیکھ سکتے ہیں سموسا ویلی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سر دیکھ جیشب علیوہ سیر از سید Ami بュگ علیů علیوہ علیوہ یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا سٹک سموسہ ریڈی ہو رہا ہے ہمارا سٹک سکت 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 یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا سٹک سموزہ ہے اسی طرح ہم دوسرا تیار کریں گے آلوپ غیرہ کا نی ہم نے تیار کیا ہم نے چکن کا آلوپ غیرہ آلوپ غیرہ پکا کای نی去ز موسیقی ہمارے دو در سٹک سموسا راڑی ہیں اب ہم تیسرا سموسا اس کا اپنائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سٹک سموسا ہمارا تیار ہے چکن کا یہ سٹک سموسا ہے اب ہم اس کو ٹرائی کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے ہمارا سٹک سموسا ریڈی ہو رہا ہے کوئی آپ لوگوں کے ہاتھ خراب نہیں ہوں گے سٹک سے پکڑیں اور سموسا کھائیں کیچپ لگائیں ساتھ اس کے کو دیکھ سکتے ہیں ہمارے کھائیں اب آپ کو ڈیش آؤٹس کو کر کے دکھائیں گے ماشاءاللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ان کو ڈی شاؤٹ کر دیا ہے یہ ہمارے سٹک سموسا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اس سے پکڑ کے کھائیں ایسے آپ کا کوئی ہاتھ نہیں خراب ہوگا کچھ نہیں ہوگا آپ ایزی لی چکنائی سے بھی بچ جائیں گے اور سموسا بھی کھا سکتے ہیں سانی سے آپ اس کو کیچپ کے ساتھ کھائیں کو دینے کی چٹنی لگائیں اور یہ چھوٹ چھوٹے ہم نے رول پٹی بنائے تھے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ہماری بہت زبردست سٹک سموسا کی ریسپی ہے یہ یہ آپ لوگوں نے ہماری ویڈیو اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو ضرور اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ فیض چھوٹےinals کے لئے را گیا ہاں موسیقی